بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر سینہ بسینہ والدین سے اولاد کو منتقل ہوتی چلی آتی ہیں اور یہ ان کہانیوں کا مقصر اپنے بچوں کی اپنی آنے والی نصر کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا ہے عزیز طلبہ آئیے اس سبق کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں مصنف لکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں کسی درخت پر ایک کبوتر اور ایک کبوتری کا جوڑا رہتا تھا کبوتری نے انڈے دیئے اب وہ اس بات کی فکر میں رہتی تھی کہ کہیں ان انڈوں کو یا ان سے پیدا ہونے والے بچوں کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچ جائے ایک دن کبوتری نے کبوتر سے کہا کہ ہمیں اس جنگل میں اپنے دوست بنا دینے چاہیے کبوتر نے کہا کہ یہاں ارد گرد ہماری برادری سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی پرندہ موجود نہیں ہے تھوڑی در بعد اسے خیال آیا کہ کچھ ہی فاصلے پر ایک درخت میں ایک گد کا جوڑا رہتا ہے کبوتری نے کبوتر سے کہا کہ چلو گد سے ہی جائے کر بات کر لیتے ہیں اور اپنے دوستوں میں اضافہ کرتے ہیں کبوتر گد کے جوڑے کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا گد نے کہا کہ ہم سائے تو ماں جائے ہوتے ہیں اور مصیبت کے وقت میں ایک دوزرے کے کام آتے ہیں لہٰذا ہمیں ایک دوزرے کا دوست بن جانا چاہیے یوں کبوتر اور گد کے جوڑے کے درمیان دوستی کا رشتہ تائم ہوگا گد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا یہاں قریب ہی ایک درخت کی کھو میں یعنی اس کی جڑ میں ایک سام رہتا رہا ہے بہتر ہوگا کہ ہم دونوں اس کے پاس جائیں اور اس سے بھی اپنی دوستی کا تعلق قائم کر لیں چنانچہ یہ دونوں سام کے پاس پہنچے سام نے انہیں دیکھ کر ان کی آنے کا مقصد جان کر کہا کہ دیکھو دوستی بہت مہنگی ہوتی ہے اسے ہر حال میں نبانا پڑتا ہے اور دوستی کی خاطر جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے تو اگر تمہیں یہ سب منظور گئے تو آج سے ہم دوست بن جاتے ہیں یوں کبوتر گد اور سام کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے عزیز طلبہ کبوتری کے انڈے اب چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل اختیار کر چکے تھے ایک دن ایک شکاری اس جنگل میں آ نکلا سارا دن شکار کرنے کے بعد جب اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو شام کے وقت گھر جاتے ہوئے اس نے سوچا کہ کیوں نہ خالی ہاتھ جانے کے بجائے کسی درخت سے کسی پرندے کے بچے نکال لیے جائیں چنانچہ وہ کبوتر اور کبوتری کے درخت کے نیچے پہنچا اس نے درخت کا جائزہ لیا اور اپنے تجربے سے اندازہ لگا لیا کہ اس درخت پر ایک گھونسلے میں کسی کبوتر کے بچے مجبود ہیں کبوتر اور کبوتری یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے شکاری نے چھوٹی چھوٹی لگریاں اکٹھی کی ان کو آگ لگائی اور اس آگ کی روشنی میں درخت پر چڑھنے لگا کبوتری کو تشویش ہوئی کبوتر نے کہا کہ میں گد کو بلا کرلاتا ہوں جبکہ کبوتری نے اسے منع کر دیا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتا دوسرے بھی اس کی مدد نہیں کرتے چنانچہ وہ دونوں اڑ کر قریبی دریاں میں پہنچے اپنے پروں میں پانی بھرا اور آ کر آگ پر چھڑک دیا دو تین بار ایسا ہی کیا شکاری کو اندھیرے میں درخت پر چڑھنا مشکل معلوم ہوا تو اس نے اب بڑی بڑی اور موٹی لگنیاں اکٹھی کر کے ان پر آگ جلائی جب کبوتر اور کبوتری کو معلوم ہوا کہ اب یہ آگ بجھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو وہ دونوں اڑ کر گد کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ کیا معاملہ ہے چنانچہ گد اڑے اور اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کر اس آگ پر دا کر چھڑکنا شروع کر دیا اور یوں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آگ بھی بجھ گئے شکاری درخت پر اترتے اور چڑھتے ہوئے اب تھک چکا تھا اس نے سوچا کہ اب یہیں پر آرام کرنا چاہیے صبح سورج کی روشنی میں گھونسلے سے بچے نکال کر گھر جا جاؤں گا چنانچہ اس نے وہیں پر بستر بچھایا اور سو گیا کبوتر اور کبوتری اس کی حالت بھانگ گئے چنانچہ کبوتر اور گیب دونوں اڑ کر سام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا سام نے کہا کہ تم جاؤ صبح سارا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا چنانچہ جب صبح ہوئی اور شکاری نے اس درخت پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو اس نے لکھا کہ اس درخت کے تنے کے ساتھ ایک بہت بڑا سام اس کی طرف پھن پھولائے پھنکار رہا تھا شکاری کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اپنا سارا سمان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا یوں ہم تینوں دوستوں کی دوستی رنگ لائی اور ایک بڑی آفت سے ہم کو نجات ملی وہ دن اور آج کا دن کبوتر کو امن و سلامتی کے پیغام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیپچر میں ہم نے سبق نمبر بارہ دوستی کا پھل اس کا خلاصہ پڑا آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیپچر میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ